روزے میں بدنظری کرنا کیا روزے کی حالت میں جان بھوش کر بدنظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا بدنظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے غریبی ہو جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے آپ نے ان کو حکم دیا انہوں نے الٹی کیا تو گوشت کے لوتھ رہے نکلے حصول سے آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کیا تو حالانکہ علماء کا اجمع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا تو بدنظری کرنا بے حیائی کرنا روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں البتہ روزے کا رکن بھارہ لدہ ہو جاتا ہے رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے پوری الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تحجد میں سوائے نین خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے تحجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کی ہے کہ ان کو تحجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی روزہ بہرحال ہو جائے گا رکو ندہ ہو جائے گا لیکن روزے میں سواب میں بہت کمی ہوگی